اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم اپنے انہذا سیشن کے اندر آپ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے کورس کو آگے بڑھائیں گے جیسے کہ یہ ہمارا کورس جو ہے وہ سٹارٹسٹکس کے سر لیٹڈ ہے اور فرس سیشن کے اندر ہم نے جو ہے وہ بیسک ڈیفنیشن کو کور کیا تھا اور اس سے ساتھ جڑی بھی کافی ساری چیزوں کو ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کر لیا تھا ان ڈیٹیل اور جیسے میں نے اس سیشن میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اب ہم آگے جو موف کریں گے وہ اپنے کیلکولیشن والے پارٹ کی طرف جو ہے وہ موف کریں گے لاس سیشن کے اندر ہم نے جو ہے وہ تمام چیزوں کو کافی جو ہے وہ تفصیلی طور پر ڈسکس کر لیا تھا جس کے اندر ہمارے پاس جو جیٹا کی اویلیبیلیٹی ہوتی ہے اس کے حوالے سے اور جو اس کی لیمیٹیشنز اور سٹیٹسٹکس کی اور اس سے لیٹے جتنی میجر ٹرمز تھیں پاپولیشن سیمپل جس سب ہم نے جو ہے وہ لاس سیشن کے اندر ڈسکس کر لی تھی اس سیشن کے اندر ہم جو ہے وہ جو ڈسکسن اپنی سٹارٹ کریں گے وہ دسکشن ہم اپنی سٹارٹ کریں گے فرام ڈیٹا ٹھیک ہے جی یعنی اب ہم سٹارٹ کر رہے ہیں یہاں پہ ڈیٹا سے ٹھیک ہے جی لاس سیشن میں بھی ہم نے ڈیٹا ڈسکس کر لیا تھا جس کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ ڈیٹا کا ویریبل ہونا ضروری ہے اور اس کے اندر پھر ہم نے کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیٹیو ویریبل کی بات کی تھی اور اس کے بعد پھر ہم نے ڈسکریٹ اور کنٹینیوز بھی اس کے اندر آپ کو ایکسپلین کیا تھا آج جو ہم یہ ڈیٹا کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ڈیٹا آپ کو کالکولیشن کے اندر کیسے اویلیبل ہوگا ٹھیک ہے یعنی آپ کے پاس جو کوسٹن آتا ہے اس کے اندر ڈیٹا جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں دو مین پارٹس میں ٹھیک ہے جی ڈیٹا کو ہم دو مین پارٹس میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ایک کو ہم نام دے دیتے ہیں روڈیٹا ٹھیک ہے جی اور ایک کو ہم نام دیتے ہیں that is the frequency ڈسٹریبیوشن ٹھیک ہے جی اس کو ڈسکس کرنے کے بعد اس کے اندر کیا کے چیزیں ہوتی ہیں ہم وہ پہلے ڈسکس کر لیں گے اور then اس کے بعد پھر ہم اس کے کچھ کوسٹن کی طرف جو ہے وہ مووو آن کریں گے اچھا ڈیٹا ہم کیا کرتے ہیں دو مین پارٹس میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ایک ہوتے ہیں ہمارے پاس روڈیٹا اور ایک ہوتے ہیں ہمارے پاس frequency ڈسٹریبیوشن ٹھیک ہے جی پہلے آ جاتے ہیں ہم اپنے روڈیٹا کی طرف روڈیٹا کیا ہوتا ہے کہ اگر میں کہوں کہ ایک کلاس کے اندر جو ہے وہ ٹوئنٹی سٹوڈنٹس ہیں یا تھرٹی سٹوڈنٹس ہیں فار اگزامپل تھرٹی سٹوڈنٹس کے اندر میں کہوں کہ بھئی آپ ایک ڈیٹا کلیک کریں سب کی ہائٹ کا ٹھیک ہے جی تو ہم کیا کریں گے ایک سکیل لگائیں گے ایک سکیل لگا کر جو ہے وہ سب کو باری باری وہاں پر جو ہے وہ کھڑا کر کر ان کی جو ہے وہ ہائٹ جو ہے وہ ہم میجر کر لیں گے ٹھیک ہے جی تو ہائٹ جو میجر کی جائے گی وہ کیسے آئے گی آپ کے پاس کسی کی آئے گی 5-6 کسی کی آئے گی 5-8 کسی کی آئے گی 5-9 کسی کی آئے گی 6-1 کسی کی آئے گی 6 تو یہ جو ڈیٹا آپ کے پاس available ہوگا ٹھیک ہے جی اس ڈیٹا کو ہم کیا کہیں گے اس ڈیٹا کو ہم کہیں گے that is the raw data یعنی آپ کے پاس جو raw form میں data آیا ہے اس کے اوپر کوئی ہم نے جو ہے وہ tool apply نہیں کیا ہوگا تو جو basic representation ہوگی آپ کے data کی وہ raw form میں ہوگی تو وہ raw form میں کیسے ہوگی for example like ہم نے جو ہے وہ number of cases ابھی اگر آپ دیکھیں تو یہ covid چل دا ہے تو covid کے اندر daily basis کے اوپر کیا ہو رہا ہے covid کے اندر daily basis کے اوپر آپ کو number of cases جو ہے وہ report ہو رہے ہیں جو number of cases daily basis پہ report کیے جا رہے ہیں وہ کیا ہیں وہ آپ کے پاس basic information then اس کے بعد وہ تمام کو ملا کر اس کے اوپر statistical analysis کیا جاتا ہے کہ previous کتنے تھے current کتنے ہوئے وہ ایک بات کی بات ہے ٹھیک ہے جی تو جو آپ first data collect کرتے ہیں ٹھیک ہے جی جو raw form میں ہوتا ہے آپ کے پاس وہ کیا کہلے گا آپ کا raw data کہلے گا وہ basically کیا ہوگا simple numbers کی form میں ہوگا like اگر میں کہوں 5 7 8 13 12 21 ٹھیک ہے جی اور مثال کے طور پہ 24 25 30 یہ ہمارے پاس 9 observations تھیں اس کو آپ احسن سمجھ لیجے کہ ایک test لیا ہم نے ٹھیک ہے جی اس test میں جو ہے جو students نے number obtain کریں وہ number obtain جو کریں وہ کتنے آئیں وہ 9 لوگوں کی یہ numbers تھے ٹھیک ہے جی اب وہ out of 30 بھی ہو سکتے ہیں یا out of 40 یا out of 50 جتنے بھی marks مگر جب ہم basic calculation میں لیں گے کہ 9 لوگوں کے کتنے marks ہمارے پاس آئے ہیں تو ہم لگ دیں گے یہ 9 observations آپ کے پاس generate ہوئیں that is call your raw data ٹھیک ہے اچھا اب raw data کے اندر ہی کیا کرتے ہیں دو main چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں وہ کیا ہے آپ کے پاس ایک چیز number of values ٹھیک ہے جی number of values کیا چیز ہے آپ کے پاس there are 9 values تو میں کہوں گا کہ raw data کے اندر ہمارے پاس number of values 9 ہے ٹھیک ہے جی یہ جو آپ کے پاس single value ہے it is known as data value ٹھیک ہے جی اس کو ہم کہتے ہیں data value اب اس data کے اندر number of values بھی 9 ہے ٹھیک ہے جی اور ان تمام values کے اندر data values بھی 9 چونکہ یہ سب individual ہے ٹھیک ہے جی میرے point سمجھے گا اگر میں اس کے اندر 3 مزید values کو بڑھاتا ہوں اور اس میں میں لیتا ہوں 8 12 and 21 ٹھیک ہے جی اب 8 12 اور 21 میں میں کہہ کہ اس raw data کے اندر 3 values کو بڑھایا تو number of values میری کتنی ہو گئی number of values میری ہو گئی 12 ٹھیک ہے جی اور اس میں میری data values کتنی آرہی ہیں اب data values میری 9 ہی ہیں کیوں data values نہیں میری پاس کیونکہ میری پاس ایک data value 2 times آرہی ہے ٹھیک ہے جی تو data values 2 times آئے گی تو میں اس کو recount نہیں کرتا ٹھیک ہے وہ ایک data value consider کی جائے گی اس کو میں recount کروں گا number of values میری recount کروں گا تو یہ دونوں چیزوں کا difference یعنی کسی بھی data کے اندر جو آپ کو values نظر آرہی ہیں وہ وہ کہلاتی ہے data values ٹھیک ہے اور اگر میں ان سب کو count کر لوں گا تو وہ بن جائیں گی میری number of values تو یہاں میرے پاس number of values 12 ہو گئے ٹھیک raw data کا مطلب کہ جو basic data آپ کو ملتا ہے جس کے اوپر آپ نے کوئی filter نہیں لگایا کوئی tool apply نہیں کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم جو ہے road data کے بات جو ہے اب move کر رہے ہیں کس کی طرف frequency distribution کی طرف frequency distribution جو ہے ہمارے پاس دو طریقوں سے آتی frequency distribution میں ایک آتی ہے آپ کے پاس that is ungroup frequency distribution اور ایک آئے جو آپ کا data ہے یہ process سے گزر کے آپ کے پاس آرہا ہے یعنی سمجھ لو کہ آپ کا step ہو چکا ہے آگے یعنی step سے گزرنے کے بعد پھر ایک form کے اندر data available ہو رہا ہے اور جو اس کے phases ہیں ungroup and group یہ شو کر رہے ہیں ungroup and group یہ شو کر رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک data ایسا ہوگا جس کے اندر grouping آپ کو نظر آئے گی اور ایک data ایسا ہوگا جو without group نظر آئے گا ٹھیک ہے اب ہم پہلے discuss کرتے what is ungroup data یعنی ungroup frequency distribution کیا ہوتی ہے ungroup frequency distribution کا مطلب کیا ہے آپ کے پاس کوئی ایسا students ہوں جو 5 correct کریں گے یا ایک ایسا ہوگا student جو کہ 4 کریں گے کچھ ایسا students ہوں جو 3 questions صحیح کریں کچھ ایسا ہوں جو 2 questions صحیح کریں کچھ ایسا students ہوں جو ایک questions صحیح کریں اور کچھ ایسا students ہوں گے جو ہمارے پاس کیا ایک بھی questions صحیح attempt نہیں کریں گے تو ان کا data کیسے represent کیا جاتا ہے وہ کہ آپ ungroup frequency distribution اس کے اندر ایک چیز ہوتی class marks کچھ مطلب کیا آپ پاس جو correction آپ پاس questions کی فرم میں مل رہی گے یا تو ایک بھی سوال صحیح نہیں ہوگا یا ایک سوال صحیح ہوگا دو صحیح ہوگے تین صحیح ہوگے چار صحیح ہوگے یا پانچ صحیح ہوگے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس question 5 تھے اور اس کی evaluation ہے evaluation کیسے ہو رہی ہے question کا right یا wrong ہونا ٹھیک ہے اب total students جتنے بھی تھے ان کو ہم کہتے ہے frequency ٹھیک number of student جو ہے وہ ہمارے پاس یہا پہ کیا ہوگا frequency کے نام سے جو ہے تو class marks کی frequency show کر رہی ہے کس کو that is number of students ٹھیک ہے جی اب number of students کیا ہو جائیں گے آپ کے پاس 0 marks والے مثال کے طور پر 10 ہے ٹھیک 1 mark والا جو ہے 1 question صحی کرنے والے 15 لوگ ہیں ٹھیک ے جی 2 صحی کرنے والے 25 ہیں ٹھیک ے 3 صحی کرنے والے 30 ہیں 4 صحی کرنے والے 15 اور 5 صحی کرنے والے جو ہیں let's suppose کہ وہ 10 ہیں this is called ungroup frequency distribution یعنی ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہوگا grouping نہیں آ رہی یہاں جو grouping نہیں آ رہی کا مطلب کیا ہے grouping نہیں آنے کا مطلب کیا کہ class marks show کر رہے ہیں 0 1 2 3 4 5 یعنی کتنے کتنے questions جو ہیں وہ students نے صحیح کی ہیں اور جو number of students ہیں وہ کیا show کر رہے number number of students show کر تا کہ کون کون سی criteria میں کتنے students لائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی یہاں آپ کے پاس کیا ہو گیا کہ یہ آپ process data کے لائے گا یعنی آپ first attempt data جو raw form میں آئے گا اگر اس data کو raw form میں represent کروں گا تو کیسے show data data مہا پر آ رہی ہوں گی ٹھیک ہے جی یعنی اس پورے data کے اندر جو data values ہیں آپ کے پاس وہ کتنی ہوں گی وہ data values آپ کے پاس 6 ہیں وہ 0 1 2 3 4 and 5 ٹھیک ہے اور number of values کس کو show کر رہا ہوگا number of values جو students کو تعداد کو show کر رہا ہوگا ٹھیک ہے clear ہو گئی بات اب ungroup frequency distribution میں کیا ہوگا آپ کے پاس number of values تو کتنی بھی ہو جائیں data values ہمیشہ کم ہوگی ٹھیک ہے جی یعنی data values اب میرے پاس کتنی تھی صرف 6 تھیں جو 0 سے لے 5 تک تھی کیونکہ 0 موڈیفائی کر لیتے ہیں کہ انہی student کو ہم نے test دیا ٹھیک ہے اور اس کی marking جو تھی 50 marks کی ٹھیک ہے اب question کیا ہے کہ students تو وہ ہی ہیں مگر ان کو test دیا جا رہا ہے اس کی marking 50 marks کی marking ہے اب 50 marks کی marking کسی بچے نے جو ہے اگر اس کا raw form data ہمیں ملے تو کسی بچے نے 20 marks لیوں گے کسی 30 marks لیوں گے 35 marks لیوں گے 40 marks لیوں گے 45 لیوں گے 10 لیوں گے یعنی 0 سے لے کر آپ کے پاس chances ہیں کہا تک 0 سے لے کر آپ کے پاس chances ہیں کہ آپ کے پاس marks obtained ہوئے ہوں total marks 50 ہیں تو ہوسکتا ہے 50 بھی score کیا ہو 0 یعنی کچھ بھی score نہیں کیا اور maximum آپ score that is 50 0 سے لے 50 تک students number obtained کر سکتے ہیں تو ہماری data values ہوں گی اس data کے اندر کتنی بڑھ گئیں 0 سے لے 50 تک کوئی بھی observation آپ کے پاس آ سکتی ہے تو جب اگر میں اس کو ungroup frequency distribution کی format پہ بنا وں گا تو اب کیا ہو جائے گا یہ 0 سے لے 5 تک تھا ٹھیک اگر میں جو میں نے ابھی آپ کو example quote کری ہے اس example کو اگر میں اس class marks کے format پہ لے کے جاؤ تو 0 سے start ہوگا اور یہ 50 پہ جا کے end ہو جائے گا اور بہت ساری data values ایسی ہوں گی جو آپ کے paper میں آپ پاس observations میں آئی نہیں رہوں گی ہو ہر student ایک individual marks لے ایسا تو possible نہیں ہے تو بہت ساری data values ایسی بھی اس میں آ سکتی ہیں کہ جس کے against کوئی frequency نہ ہو تو اب جب ہمارے پاس data values بڑھ جاتی ہیں تو ہم اپنے data کو کس format پہ لکھتے ہیں ہم اپنے data کو group frequency distribution کے کیا آجاتا ہے آپ کے پاس class interval class intervals class intervals آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں کہ وہ تمام data values کو groups کی form میں بنا کر ہم show کر لیں ٹھیک جی اب جو paper تھا 50 marks کا تھا 0 سے لے 50 marks student obtained کر سکتے تھے تو ہم نے یہا پہ different classes بنائی اور classes کیا ہو ہی آپ کے پاس that is 0 to 9 10 to 19 20 to 29 ٹھیک ہے 30 to 39 40 to 49 اور 50 to 59 ٹھیک ہے اب کیا ہو گیا آپ کے پاس یہ intervals آپ کے پاس ان تمام data values کو show کر رہے یہ جو data values تھیں وہ صرف یہ 6 تھی اس لئے مجھے یہاں پہ class بنانے کی ضرورت نہیں تھی اگر میں یہ class بناتا تو یہاں تو میں نے 10 10 observations کی ایک class بنائی ہے تو یہاں 6 observations data values ہیں تو ایک class میں سارا کام آ جاتا ہے اسی لئے ہم نے کہا کیا اس کو individual لکھا اور اس کو ہم نے نام دے دیا ungroup frequency distribution کا ٹھیک ہے اور یہاں آپ نے کیا کر دیا ہم نے یہاں ہم نے group frequency distribution لے لیا اور جب group frequency distribution لیا تو اس کے اندر data values تھیں ان کی grouping کر دی ٹھیک ہے جی اچھا اسی طریقے سے یہاں پہ بھی کیا ہوگی frequency ہوگی frequency کا مطلب کیا ہوگا number of students ہر data values کے group کی against میں کچھ نا کچھ values ہیں یعنی 0 سے لے 9 marks حاصل کرنے والے students کی تعداد جو ہے ٹھیک ہے جو observation آئے گی وہ میں یہاں لکھوں گا فور example یہ تھے 5 یعنی 5 students ایسے تھے جنہوں نے 0 سے لے 9 تک number حاصل کی ٹھیک ہے پھر 10 to 19 ہمارے پاس for example 11 ہو گئے 20 to 29 ہمارے پاس 21 students ہو گئے 30 to 39 ہمارے پاس 15 students تھے 40 to 49 ہمارے پاس 10 students تھے 50 to 59 2 آخری والی class میں جو value آ رہی ہے 50 کیونکہ وہ 50 والی class آپ پاس count ہوتی ہے یہاں پہ ہم نے equal distribution سے classes بنائی ہیں ہر class کا difference ہے 10 10 observations کا difference ہے ٹھیک ہے جی تو ابھی ہم نے equal distribution پہ class بنائی ہیں even classes بنائی ہیں اسی لئے کیا ہوگا اسی لئے ہم نے یہاں پہ کیا کر دیا اسی لئے ہم نے یہاں پہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم last class میں ایک data value استعمال ہو رہی ہو ہم لکھتے complete class کو ہی خالی 50 mention نہیں کرتے تو یہاں پہ یہ show کر رہا ہے کہ میرے پاس answer تھا maximum number score کیا جا سکتا تھا 50 تھا تو یہاں پہ دو لوگوں نے 50 score کیا تھکے یہاں ہمارے پاس یہ 3 data آپ کے پاس available ہو سکتے question کے اندر question جو آپ کو ملے گا وہ raw form میں ہوگا آپ کا data یا آپ data جو ہے وہ ungroup frequency distribution کی form میں ہوگا یا آپ data جو ہے وہ group frequency distribution کی form میں ہوگا یہاں آپ ایک چیز سمجھنے والی وہ سمجھنے والی چیز کیا ہے آپ کے پاس کہ جو آپ کا raw data ہوتا ہے جو raw form collection آتی ہے آپ کے پاس اس data کو convert کرتے ہیں کس کے اوپر frequency distribution کے اوپر اور اگر ہمارے پاس data values اس میں کم ہیں تو ہم چلے جاتے ہیں ungroup frequency distribution کی طرف اور اگر میرے پاس اس raw form کے اندر data available ہے اس کے اندر data values زیادہ آ رہی ہیں تو we will move to group frequency distribution ٹھیک ہے clear ہوگی بات اچھا اگر آپ کے پاس کبھی ایسا سلسلہ ہو جائے کہ آپ کو ungroup frequency distribution given ہو ٹھیک ہے اور اس کے اندر class marks دے دی ہیں تو we can also convert ungroup frequency distribution to group frequency distribution ungroup کو ہم کیا کر سکتے ہیں group پہ move کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا اگر ہم اس کو یہاں پہ لکھ دکھائیں تو لکھ دکھانے میں کیا ہوگا ہم یہاں پہ آپ کو show کر دیتے ہیں کہ جو raw data ہے آپ پاس کیا ہو group ہو یا ungroup ہو ٹھیک ہے جی اسی طریقے سے کیا ہوگا آپ کے پاس اگر ہم یہاں لکھ دیں ungroup frequency distribution کو convert کرنا پڑ جائے group frequency distribution کے اندر تو it is also possible ٹھیک ہے یہ ساری possibilities ہم لکھ رہے یہاں پہ کہ raw can be converted into frequency distribution either ungroup frequency distribution اور group frequency distribution same as ungroup frequency distribution is also converted into frequency distribution ٹھیک ہے اگر ہم چاہتے ہیں اپنی data کو ungroup سے group frequency distribution پہ لے جائیں اور ایسی چیزیں جو ہے وہ ہمیں show کرتی ہیں جس کی مدد سے ہم یہ کام کرنے میں آسانی ہوگی جو ہماری requirement اگر میں ungroup frequency distribution کو واپس raw data پہ لانا چاہوں یعنی ungroup frequency distribution کو convert کر رہا ہوں میں raw data کے اوپر ٹھیک ہے it is also possible یہ تمام چیزیں چاہیں وہ possibility لکھ رہے ہیں ہم یہا پہ ٹھیک ہے جی we can convert raw data ٹھیک into frequency distribution ungroup frequency distribution to group frequency distribution اور ungroup frequency distribution کو ہم دوبارہ reward کر کے raw data میں بھی آسکتے ہیں ٹھیک ہے last thing is that group frequency distribution ٹھیک ہے جی group frequency distribution کو اگر ہم چاہیں ungroup frequency distribution پہ لے جائیں یا ہم چاہیں اس کو raw data پہ لے کے جانا چاہیں ٹھیک ہے جی تو یہ دونوں صورتوں میں possible نہیں ٹھیک جی frequency distribution کو ہم ungroup پہ convert نہیں کر سکتے اگر originally ہمارے پاس data group frequency distribution میں ہے یعنی اس format پہ اگر data ملا ہوا ہے تو میں نہ اس کو ungroup frequency distribution پہ لے کیا سکتا ہوں اور نہ میں اس کو دوبارہ raw form میں لے کیا سکتا ہوں اس کا reason کیا ہے اس کا reason یہ ہے کہ we don't know کہ 0 to 9 یہ جو ہم نے question example کے طور پر لکھا تھا 0 to 9 جو ہماری class interval show کر رہی ہیں ٹھیک observations کو ہم نے کہ 0 سے 9 marks لینے والے students کتنے 5 اب 0 سے 9 marks 5 students ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے 1 marks لیا ہو 2 marks لیا ہو 5 marks لیا ہو 8 marks لیا ہو 9 marks لیا ہو ٹھیک ہے جی تو ایک combination یہ بن سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ 3 لوگ نے 5 marks لیا 1 7 marks لیا 1 9 marks لیا یہ تو ہم assumption لے رہے نا actual میں ہمیں نہیں پتا کہ یہ 5 students ہیں ان میں marks کتنے ہو سکتا ہے کہ 5 students 0 marks ہوں تو بھی اس class میں لائے کریں گے یہ reason ہے جس کی وجہ سے ہم group frequency distribution کو ungroup frequency distribution میں convert نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی clear ہو گئی بات یہ تو یہاں آپ کے پاس جو reason تھا کہ group frequency distribution کو ungroup frequency distribution میں یا raw data میں convert نہیں کر سکتے وہ میں نے آپ پہ explain کر دیا کہ ہمارے پاس identified observations نہیں ہوتی کہ یہاں پہ کون 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 observation ہے original data اگر اس form میں دیا ہو ہوگا تو میں اس کو distinguish نہیں کر سکتا کہ اس class کے اندر observations show ہو رہی ہیں ان کی data values کیا کیا ہے ٹھیک ہے clear ہوگئی بات یہ تو یہ ہمارے پاس formats ہیں ان formats میں آپ questions available ہوں گے ٹھیک ہے جی تو جو ہمارے پاس main چیز آتی ہے وہ کے پاس observations generate ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس main tool آتے ہیں دو main tool ہم استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے ایک آپ استعمال کرتے ہیں major of central tendency اور ایک ہم استعمال کرتے ہیں major of central dispersion ٹھیک ہے آج ہم بات کر رہے ہیں major of central tendency ٹھیک اب ہم نے بات کر لیتے ہیں major of central tendency یا major of central value اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سمجھ لیں کہ کوئی بھی data میں central location value ہے major of central location بھی کہتے ہیں اس کو major of central value بھی کہتے ہیں اس کو major of central tendency بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اس کی majors کتنے ہیں ٹھیک ہے اس کی majors ہمارے پاس کیا ہیں normally ہم نے topic جی ہے و glass میں discuss کیا ہو ہے اور یہ review topic بن رہا ہے تو اس لئے میں اس کے نام آپ کو mention کروں گا اور ہم جب question review کریں گے اس کا تو اس کے formula جو وہ آپ کو اس میں ہوں گے ٹھیک ہے central tendency کے اندر آپ کے پاس کیا کیا values آتی ہیں سب سے main آپ کے پاس آتی is the arithmetic mean first is arithmetic mean mean category کے اندر 3 mean آپ کے پاس available ہوتے ہیں arithmetic mean geometric mean harmonic mean 3 خصم کے آپ کے پاس mean ہوتے ہیں آپ کے course کے اندر requirement ہے اس کو solve کرنے کی ہے اس کا solution کے اوپر کام کرنا ہے ٹھیک ہے جی ان کی accessibility یعنی کہاں پہ use ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اور کن conditions میں استعمال کیا جاتا ہے کہاں پہ apply کی جائیں گے ابھی آپ کا اس کے اوپر کام نہیں ہمارا کام جو اس کی calculations کو value ٹھیک ہے جی of the data clear ہو بات یہ سب سے آسان چیز ہے most repeated value of the data پھر آتے ہیں آپ اور چیزیں آتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں quartile decile and percentile quartile comes from the quarter ٹھیک ہے جی آپ quarter جسے کہتے ہیں ٹھیک quarter سے بنتا ہے quartile decile and percentile یہ کہیں median کی family سے quartile کا مطلب کیا ہے quartile کا مطلب ہے data will be divided into four parts ٹھیک ہے اور کسی بھی چیز کو اگر ہم four parts میں distribute کر نا for example ایک رسی ہے ایک رسی کو مجھے چار ھسو میں divide کر نا ہے تو مجھے کتنی دفعہ کاٹنا پڑے گا مجھے اس کو تین دفعہ کاٹنا پڑے گا میں اس کو تین دفعہ کاٹ کروں تو وہ automatically four parts میں distribute ہو جائے گی تو quartiles جب ہم calculate کرتے ہیں تو ہم تین locations نکالتے first location جس سے پہلے 25% data لائے کرتا ہے second location جس سے پہلے 50% data لائے کرے گا third location جس سے پہلے 75% data لائے کرے گا اور اس کے آگے last remaining 25% ہوگا ترہو بات یہ چاہے quartiles locate کیا جاتا ہے ٹھیک ہے 3 quartiles locate کی جائیں گے then پھر جاتے ہیں decile کے اوپر decile آپ کے پاس decile کا مطلب ہوتا ہے data جو ہے وہ distribute کر دیں گے data will be divided into 10 parts 10 parts میں divide کرنے کے لیے 9 locations آپ کے پاس calculation میں نہیں آتی اس میں سے ایک location کو آپ نے identify کر 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 آچھا then اس کے بعد percentile means data will be divided into 100 parts اور 100 parts کے اندر مجھے locations identify کرنے ہوں گی وہ کتنے ہوں گی there are 99 locations 99 locations میں 99 کی calculation نہیں کرنے آپ کو calculation will be based on only one percentile کسی ایک percentile کو locate کرنے کو کہے گا آپ 0 1 سے لے 99 percentile calculate کر سکتے ہیں تو کہے آپ 70th percentile نکال لیں تو مجھے کیا کرنا ہوگا مجھے کوئی ایک percentile کی value calculate کرنی ہوگی ٹھیک ہے جی these are the central values of the data ہم نے class میں question کیا ہے تو ہم نے comprehensive question کیا تھا جس کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کیا تھی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہماری cover up ہو رہی تھیں ٹھیک ہے جی اب ہم سوال کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر ہم ایسی ہی کریں گے بٹ ہم اس کو کیا کریں گے break کر آپ کو یہ اں پہ show کریں گے now moving to question ایک short question لیں جس کے اندر ہم چیزوں کو جو ہے وہ آپ explain کرتے جائیں گے اس question کے اندر ہمارے پاس values آئیں گی ٹھیک ہے simple values نہیں جس کے اندر ہم mean کو بھی دیکھیں گے ٹھیک mean median کے لیے mod کے لیے ٹھیک ہے question ہم ایک generalized form لگتے ہیں that is for the following data ٹھیک ہے جی اور data ہم لے لیتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے data ہم نے بنایا ہے یہاں پہ 4 9 3 12 15 7 10 and 7 یہ ہمارے پاس raw form में data ہے اور اس کی requirement ہم break کر 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 یہاں پہ show کر رہے ہیں first requirement میں ہم نے یہاں پہ لے لیا calculate arithmetic mean geometric mean harmonic mean mean and mod پہلے ہم یہ چیزیں calculate کرتے ہیں آپ ٹھیک ہے then اس کے بعد پھر ہم move کر جائیں گے کس کی طرف پھر ہم move کریں median values کی طرف تو اب یہاں آپ کے پاس کیا mean geometric mean and harmonic mean کو ہم نے calculate کر نا ہے to اس کے لیے مجھے اس data کو table format اتارنا پڑے یعنی x کی values تھی وہ میں لے لوں گا table format 4 9 3 12 15 7 10 and 7 اور سامنے ہم کیا کر رہے ہیں اس کی سامنے ہم calculation کرتے جائیں یہ سوال ہم raw data کے اوپر apply کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس normally situation جو ہے raw data ungroup frequency distribution and group frequency distribution یعنی ہم ایک ان تینوں data کے اوپر باری باری جو ہے وہ اپنی چیزوں کو calculate کریں ٹھیک ہے تو جو آپ پاس کچھ formula ایسے ہوتے ہیں جو raw data کے اندر استعمال ہوتے ہیں مگر وہ frequency distribution میں ان کی values ہوتی ہوتی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو raw data کے اندر جو formula ہوتے ہیں وہ ungroup frequency distribution میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں تو ہم وہ چیزیں آپ کو بتاتے رہیں گے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ ہم solution بھی آپ کو provide کرتے ہیں تو یہ ہم نے لیا پہلا that is the arithmetic mean ٹھیک ہے اور arithmetic mean کا formula آپ کے پاس کیا ہے پہلی requirement تھی آپ کی that is the arithmetic mean arithmetic mean کا formula ہوتا ہے submission x over n ٹھیک ہے submission x over n submission x کا مطلب کیا ہے یہ symbol ہے یہ show کر as sum of x over n یعنی ان تمام values کا total کر نا ہم نے تمام values کا total کیا it will become 67 ٹھیک ہے جی اور جب میں اس کو calculate کروں گا تو یہ ہو جائے گا آپ کے پاس 67 divided by 8 8 shows that the number of values 1 2 3 4 5 6 7 8 تو 67 divided by 8 it will ہمارا arithmetic mean 2 values آپ کے پاس given ہیں ان سب کا total کر number of value سے divide کر na یہ آپ کا kya ہے arithmetic mean کہ ٹھیک ہے second value آپ کے پاس ہے second value is that is the geometric mean ٹھیک ہے جی اور geometric mean آپ کے پاس کیا ہوگا geometric mean کا formula ہے that is the anti log summation divided by n یعنی ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہو جائے گا جب بھی ہم status کی calculation start کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو یہ formulas جائیں وہ یاد چھائیں formulas آپ کو یاد ہو گے تو اس سے آسانی آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے آگے column کون سا بنانا ہے اب یہاں پر کا تمام x کی values کے اوپر باری باری ہم کیا کریں گے log apply کریں تو جب log apply کریں گے data آپ کے پاس بنے گا وہ ہمار پاس maintained ہے log 4.602 log 9 will become 0.954 log 3 will become 0.477 log 12 will become 1.079 log 15 1.176 log 7 0.845 log 10 جو ہے وہ آپ کا 1 ہوتا ہے اور log 7 0.845 ٹھیک ہے جی اور اس کا total کتنا جائے 6 0.979 یہ کام ہم نے آپ کی احسانی کے لیے پہلے سے solve کر کے رکھا ہوا تھا کیونکہ ہم class میں چیز کرتے ہیں تو students کی collaboration کے ساتھ easily کر لیتے ہیں اور اب کیونکہ ہم یہ چیز آپ پہلے سے provide کر رہے تو ہم نے پہلے سے solve کر کے ready کیا ہوا تھا تو log x کی values نکال لیں log 4 log 9 log 3 log 12 تمام values نکال لنے کے بعد ہم نے کیا کر دیا اس کا total کر دیا تو یہ log x 6.979 divided by n number of values تو آپ کے پاس anti log answer کتنا آرہا ہے 0.872 یعنی ان دونوں کو divide کر 0.872 اور جب آپ anti log کریں گے 7.454 یہ ہوگا ہمارا geometric ٹھیک ہے جی anti log کیسے کرتے ہم cash center calculator کے اوپر جا کے shift log کریں گے آپ تو کیا ہو جائے گا it will become the anti log of the value اور اس کے بعد ہم یہ value لکھیں 0.872 تو اس کا ضرور جائے 7.454 یہ ہماری ہوگئی دوسری requirement تیسری requirement ہمارے پاس کیا ہے third requirement is the harmonic mean ٹھیک ہے harmonic mean کیا ہوتی ہوتی کے پاس hm equals to n divided by summation 1 upon x harmonic mean calculate करنے کے لئے جو ہماری requirement ہے number of values divided by 1 upon x total ٹھیک ہے 1 upon x total کا مطلب کیا ہو جائے گا مجھے یہاں پہ ایک column بنانا پڑے گا اور column کس کا ہوگا 1 divided by x x تو میرے پاس available ہے میں یہاں پہ کیا کروں گا ہر value کو 1 سے divide کرتا جاؤ اور جو result آئے گا میں اس column کو یہاں پہ maintain کروں گا تو ان کی values کیا جائیں 1 divided by 4 will become 0.250 ٹھیک جی 1 divided by 9 0.111 1 divided by 3 0.33 ٹھیک جی 1 divided by 12 0.083 1 divided by 15 0.067 1 divided by 7 یہ ہو جائے گا 0.143 1 divided 10 0.1 ٹھیک جی اور 1 divided by 7 that is 0.143 اور ان سب کا total ہمارے پاس آرہا ہے 1 2 3 0 ٹھیک جی یہاں ہم نے 3 decimal places کے اوپر تمام values کو maintain کیا ہو ہے اگر آپ کے پاس values similar ہوں گی تو ہم 1 decimal place کو مزید آگے یہاں آپ کے پاس جو value آئی ہے وہ کتنی آئی ہے 1 upon x کا total آگیا ہے 1 2 3 0 تو ہمارے پاس harmonic mean کا result جو generate ہوگا that is 6 0 3 یہ آگیا آپ arithmetic mean کا answer یہ آیا آپ geometric mean answer اور یہ آگیا آپ harmonic mean answer ٹھیک ہے جی تو 3 چیزیں جو تھیں ہماری requirement as per requirement arithmetic geometric and harmonic mean اور ایک جو assumption ہے وہ بھی کیا کہتی ہے arithmetic mean is greater than harmonic mean harmonic mean is greater than geometric mean and geometric mean is greater than harmonic mean ایک general assumption ہے کہ arithmetic mean سب سے بڑھا ہوگا اس سے چھوٹا geometric mean ہوگا اور اس سے چھوٹا harmonic mean ہوگا normal situation کے اندر normal distribution کے اندر normal data اگر آپ کے پاس کیونکہ ascending order five six seven eight مطلب تو اب دیکھیں آپ تو اس four point five کو جب میں distribute کر کے لکھا تو اب یہاں پہ whole number میں terms آگئی ہیں تو پہلی term کیا ہے four term four term میری seven plus zero point five fifth term ہمارے پاس کتنی one two three four five fifth term is nine minus four term seven تو یہ ہو گئی آپ کے پاس seven plus zero point five nine minus seven two تو یہ ہو جائے seven zero point five multiply by two کریں گے تو بنا جائے گا تو یہ جائے گا آپ کے پاس eight یعنی is سوال کا median central value is eight eight 50% value اس سے پہلے لائے کرتی ہیں 50% value اس کے بعد لائے کرتی ہے that is called the median of the data اب ہم move کرتے ہیں کس کی طرف اپنے cortiles کی طرف اچھا cortile میں دیکھ لیتے ہیں کیا ہے second ہمارے پاس cortile requirement ہے اچھا cortile میں q1 کہہ رہا ہے q1 سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں journal formula لکھ لیتے ہیں qi کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس data cortiles کتنے ہوں گے 3 1 2 3 تو i کو represent کر دیں گے number of cortiles سے تو یہ formula بن جائے i n plus 1 اور data 4 parts میں divide ہوگا اس یہاں آپ کے پاس where i equals to 1 2 3 i کیا آپ کے پاس 1 ہو سکتا ہے 2 ہو سکتا ہے اور 3 ہو سکتا ہے ٹھیک جی تو اب اگر مجھے یہاں پہ q 1 calculate کرنا ہے تو i کی جائے 1 آجائے گا یہاں پہ کیا ہوگا 1 n plus 1 upon 4 term یہاں ہو جائے 1 n آجائے 8 plus 1 upon 4 term ٹھیک ہے جی اور آپ کے پاس کیا آجائے گا یہاں پہ 8 plus 1 that is 9 upon 4 term کیونکہ 1 سے multiply ہو کہ 1 ہی رہے گا ٹھیک جی تو 9 upon 4 کا مطلب 2 point 2 fifth term اب یہاں تو آپ کے پاس آسانی تھی 4 point 5 کا مطلب 4 اور 5 کے بیش میں 2 point 2 5 کا مطلب 2 اور 3 کے بیش میں 2 کی طرف زیادہ ہے اس کا رو جھان مطلب 2 سے بڑھ رہا ہے value مگر 3 کی طرف زیادہ نہیں جاری 2 کی طرف زیادہ ہے تو ہم اس کو کیسے لکھیں گے expand کر کے کیسے لکھیں گے ہم اس کو second term plus 0.25 اور کیا جائے گا آپ کے پاس third term minus second term تو اب دیکھیں بھائی جو arrange کری تھی اس کے اندہ second term کیا ہے 4 4 is the second term ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس 0.25 third term کیا آپ کے پاس that is 7 7 minus second term آگئی 4 تو یہ ہو جائے گا 4 plus 0.25 7 minus 4 will become 3 اور جب میں 3 کو 0.25 سے multiply کروں گا تو کتنا آگئے گا 0.75 ٹھیک جی تو یہ ہو جائے گا 4.75 یہ ہو گیا q 1 clear achcha same as اسی طریقے سے ہمارے پاس کیا ہوگا q3 پہ move کرتے ہیں تو q3 کی formula میں کیا جائے گا q3 کے formula ہو جائے گا 3 n plus 1 upon 4 term اور یہ بن جائے گا آپ کے پاس 3 8 plus 1 upon 4 term ٹھیک ہے جی تو bracket ہم نے solve کہتے تو 2.25 تو یہ جگہ 3 multiply by 2.25 term اور اس میں value کتنی آ جائے گی یہاں پہ آپ کے پاس 6.75 اب ہمیں جو term نکالنی ہے وہ کیا ہے آپ کے پاس that is 6.75 term 6.75 term کا مطلب کیا ہے 6.75 term کا مطلب یہ ہے 6 اور 7 کے بیچ میں ہیں but 7 کی طرف زیادہ ہے ٹھیک ہے 7 تک پہنچ نہیں رہی ہے 6.75 کا مطلب 6 سے آگے بڑھ چکی ہے 7 کی طرف ہے but 7 تک نہیں پہنچ ہی ہے تو میں اس کو کیسے لکھوں گا 6.75 کو کیسے لکھائیں 6 term plus 0.75 اور 7 term minus 6 term تو اب آپ کے پاس جو value ہے وہ یہاں پہ count کریں 1 sorry 1 2 3 4 5 6 یہ 10 plus 0.75 اور 7 term آپ کے پاس ہے 12 minus 10 تو یہ جائے 10 plus 0.75 اور 12 minus 10 will become 2 ٹھیک ہے اور 2 multiply 0.75 کرتے ہیں اگر تو یہ آجاے گا کتنا آپ کا 10 plus 1 0.5 تو یہ ہو جائے گا 11 0.5 it will become Q 3 ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا ہمارا Q 3 تو اب ہم second last چیز کی طرف move کرتے ہیں second last چیز ہمارے پاس کیا تھی that is number 3 Decile Decile divided divided by 10 term یہ ہو جائے گا 4 8 plus 1 9 9 divided by 10 تو یہ ہو جائے گا 0.9 ٹھیک ہے جی اب calculator آپ پاس رکھ calculate کر دیکھ لیجئے گا 8 plus 1 divided by 10 will become 0.9 and 0.9 multiply by 4 will become 3.6 term اب expand کر کے مجھے ویسی لکھنا ہے 3.6 کو کیسے لکھیں گے 3rd term ٹھیک ہے جی 3rd term plus کتنا آگے ہے 0.6 اور کن دو term کے ترمیان 4 term minus 3rd term تو اب میرے پاس 3rd term یہاں پہ کتنی تھی 3rd term یہاں پہ تھی 7 plus 0.6 اور 4 term کیا ہے وہ 7 ہے اتفاق سے یہاں پہ کیا ہو گیا ہے اتفاق سے ہمارے پاس جو same values ہیں 3rd or 4 term پہ جاری ہیں تو ہمارا یہاں پہ difference کیا ہو جائے گا 0 ہو جائے گا 00.6 سے multiply ہوگا تو یہ term 0 ہو جائے گی تو میرے پاس D4 ki value identify that is the 7 چھیک ہے clear ہو گئی بات یہ ہوگی ہمارا decil اسی طریقے سے کوئی decil ki value calculate کر سکتے i i سے represent کریں گے اس کی term کو اگر D7 نکال نا ہوتا تو یہ جاتا 7 یہ آجاتا 7 ٹھیک ہے اس کے lai اور کوئی change نہیں آئے گا سارے format ki format same median quartile decil اور اب ہم last one یہاں پہ لکھ رہے ہیں بلکہ یہاں پہ space نہیں ہے تو ہم اس کو کنٹینیو نہیں کر رہے ٹھیک ہے جی تو اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے یہاں ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا ہوگا یہاں ہمیں جو ہے وہ decil کے بات percentile کو calculate کرنا ہے percentile کو calculate کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا ہم یہاں پہ جو ہے وہ percentile کو calculate کرتے ہیں یعنی fourth one کیا ہے ہمارے پاس that is the percentile اور percentile کا general formula کیا بن جائے گا pi equals to i n plus 1 divided by اب آپ پاس kia ہے total hundred term آرہی ہے تو یہاں آپ پاس کیا ہو جائے گا that will divided by hundred term اور i کا and so on to 99 ٹھیک ہے ہمیں کیا نکال ہے ہمیں calculate کرنا ہے that is p 65 to p 65 ka مطلب کیا ہو جائے گا یہاں پہ p 65 ka مطلب ہو جائے that is 65 and 8 plus 1 divided by 10 term ach j p 65 equals to 65 اور ان دونوں کو divide کریں گے تو یہ value آجائے گی 0.09 term ٹھیک ہے 8 plus 1 ٹھیک ہے 8 plus 1 divided by آپ کے پاس کیا ہو جائے گا 100 تو it will become 0.09 0.09 multiply by 65 کریں گے آپ تو یہ آجائے گا آپ کے پاس p 65 equals to 5.85 term ٹھیک 5.85 term کا مطلب کیا ہو جائے گا p 65 کو allocate کرنے کے لئے ہم لکھیں گے پہلے 5th term plus 0.85 اور the difference of 6 term minus 5th term ٹھیک ہے یہ کیا ہوگے آپ کے پاس 5th term 5.85 کا 5th term کتنا آگے بڑھے گا 0.85 in the difference between 6th term and 5th term تو p 65 کی value کیا ہو جائے 5th term 1 2 3 4 5th term will become 9 ٹھیک کے جی plus 0.85 6 term میرے پاس 10 10 minus 9 تو یہ 9 plus 0.85 10 minus 9 will become 1 ٹھیک ہے جی اور یہ ہو جائے گا 9 plus 0.85 تو یہ ہو جائے گا 9 0.85 یہ same values آپ استعمال کر سکتے ہیں ہم نے یہا پہ جو ہے وہ median calculate کیا جو median کا format تھا اسی format پہ ہم نے coutile calculate کیا ہے اسی format پہ پہ ہم percentile calculate کیا ہے ٹھیک ہے جی یعنی یہاں ہمارے پاس values آگئی ہیں وہ کیا ہو گئی ہیں یہ تمام values median جو ہیں وہ ایک ہی family سے تعلق رکھتے ہیں that is coutile decile and percentile سے formula میں distribution کا فرخ ہو جاتا ہے کہ coutile divided by 4 ہوتا ہے ھیک point five یعنی اگر آپ کی term points میں آجاتی ہے تو اس کو calculate کرنے کے لئے ہمیں یہ procedure استعمال کرنا پڑتا ہے اگر whole number میں آجاتی تو یہاں میرا کام آسان ہو جاتا پھر مجھے اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر یہ ہوتا four term only four term آتا اگر کیے اس میں ہم نے arithmetic mean geometric mean harmonic mean mod کو discuss کیا first phase کے اندر اور second phase میں ہم نے median quartile and percentile کو calculate کیا ہے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کے اندر deviation والی چیزیں بھی calculate کریں اور deviation والی چیزوں کو calculate کرنے کے بعد ہم اس topic کو یعنی اس کو ہم use کریں deviation والی سوال کے اندر بھی تاکہ ہمارے یہاں پہ answers ہیں ہم ان کو use کر سکیں وہاں پر ٹھیک ہے جی till then یہاں تک کام آپ کر لی جیگا ٹھیک ہے یہاں تک کام کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے next session کے اندر اپنا next topic اس کو continue آگے جو بڑھائیں گے further topic کے ساتھ next topic کے اندر next question کو solve کریں اور اس کے باد نئی چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ لے کر آئیں گے تب تک کے لیے آپ ان questions کی ان requirements کی central tendency requirement کی وہ practice کر سکتے ہیں اپنی طرف سے data generate کر کے اس کے اوپر یہ measures apply کریں ان کی calculation کریں اور اگر کوئی confusion ہوتی ہے تو آئی 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 تب تک کے لیے نیکس session تک کے لیے اللہ حافظ آئی 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 آئی